لکھناؤں کے چوک علاقے میں آزادی کے پہلے سے ہر سال راملیلا کا منچن کیا جاتا ہے آنطور پر راملیلا نوراتری کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے جبکہ چوک کی راملیلا دشہرے سے شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اس راملیلا میں بہت کچھ خاص ہوتا ہے اس راملیلا کی شروعات انیس سو سینتیس میں اتر پردیش کا مصبور خاندان جو کہ ہمارے چوک کے نوازی سے کھنکن جی پریبار شری ان کو کھنکن جی کی اپادی ملی تھی رائے صاحب کی انہوں نے اس کا پرادم کیا تھا اور چونکہ یو پی کے بہت بڑے جو لرشتے اسی سمیں انہوں نے پرثم ورش میں ہی پربوشی رام لکھمن و ماتا جانکی کو چاندی کے آبوچلوں سے صوبیت کیا اور راملیلا میں ایک چاندی کا دھنوش چاندی کے مکٹ کنڈل رام لکھمن سیتا کو دیئے اور وہ آج تک کے چل رہے ہیں چوک کے راملیلا کے آیوجک بتاتے ہیں کہ رام لکھمن ہنمان اور راون کے ہتھیاروں سہیت راملیلا میں استعمال کیے جانے والے کئی سامان چاندی کے بنے ہیں ان چاندی کے سامانوں کو 1937 میں بنوایا گیا تھا یہ راملیلا کے آبوچل جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پورتیاں چاندی کے سب بنے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تب سے کافی کچھ بنے ہیں کچھ بات میں اور بھی بنے تو یہ راملیلا کی خاصیت ہے کہ آج یہ راملیلا میں جو بھی آدمی رول کرتا ہے وہ مطلب آپ شرچہ سے کرتا ہے کوئی اس کا جو ہے پیسہ نہیں لیتا ہے اور اس راملیلا سے جڑے ہونے سے ہمارا پریواز بھی جڑا آیا اور سب ہی کئی گھروں کے ساتھ پریواز سے بچے جڑے ہیں چوک کی راملیلا اور بھی کئی معاملوں میں بہت خاص ہے ہماری راملیلا کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو اسٹیج کے اوپر ڈراما ہوتا ہے وہ ہم پارسی شہلی میں کرتے ہیں پارسی شہلی سمجھت فلموں کی ڈرامے کی جتنا بھی اسٹیج پر کام ہوتا ہے اس کی جنک مانی جاتی ہے پارسی شہلی کی اپنی کچھ وشیشتائیں ہوتی ہیں جنکو کی ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور آج بھی ہماری ایک لوتی ہے اسی راملیلا میں یہ گرر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتر جدیش میں ایک لوتی ہے اسی راملیلا ہے جو پارسی شہلی میں ہوتی ہے چوک راملیلا میں کردار نبھانے والے کلاکار لخنو کے ہی ہیں وہ راملیلا شروع ہونے سے پہلے ایک مہینے تک پریکٹس کرتے ہیں سبھی کلاکار اپنا کام چھوڑ کر راملیلا میں بھاگ لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی روپے بھی نہیں لیتے چوک کے راملیلا کی خوبصورتی اور سمرد وراثت کو شبدوں میں بیع کر پانا آسا نہیں ہے اگر آپ بھی اس کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو دشہرے پر لخنوں گھوم کر آنا ہی ہوگا موسیقا موسیقا